اسلام علیکم ناظرین ہمارے مہمانے خاصوصی ہیں مسٹر دانیال زاہد شفیق جنہوں نے پی اے ڈی ان مانیجمنٹ ان انجینئرنگ کی ہوئی ہے فرم ہر بن انجینئرنگ انجینئرنگ کی ہوئی ہے اسلام علیکم سر علیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کا سفینہ آپ نے مجھے انوائی کی ہے اور یہ بہت امپورٹن ڈشیو ہر دفعہ سننٹس پلائے کرتے ہیں وہ نہیں پتہ نہیں پتہ کس پلائے کرتے ہیں تو وہ نہیں پیسک کر کے تو ان کی سکولرشپ ہی ہوتی ہے تو آج بہت شکریہ آپ نے انوائیٹ کیا ہے جی سر جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہی ہمارا سب سے بڑا سوال ہے کہ چانیز گورنمنٹ کی سکولرشپ کے لیے کیسے اپلائے کیا جائے تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ کیسے سکولرشپ ہمیں پتہ چلے گی کہ کہ ہم لوگوں نے لینی ہے اور کیسے اپلائے کرنا ہے اصل میں چینیز گورنمنٹ کی سکولرشپ کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے ٹائپ اے اور ایک ہے ٹائپ بی جو چینیز گورنمنٹ کیسے کہتے ہیں اس کا شورٹ فارم سی اے سی ہے یہ ٹائپ بی سکولرشپ ہے اور ایک ٹائپ اے سکولرشپ ہے جس میں ہماری پاکستان کی ایچی سی آ جاتی ہے اور پرنٹیر ایڈکیشن فومڈیشن ہے پی اف آ جاتا ہے تو سی اے سی پر اپلائے کرنے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے اس میں آپ کا پر فرس آف آل آپ کو ایکسیپت کا زیادہ میں مت pee تو اس کےitations一次 میں نے ایک ہی میں ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے کا سکتا ہوں گا مرکبت فضائی ہے صرف یونسیٹم کی از اصaben پاس اصلاق سب سے پہلے چلی ساتھ؟ طلب کہ تم پاس ایمیل کرنی ہے لن professe عن ہو چھتا مجھوڑ سرتا مجھوڑ کریں اپنے امیل کرنی ہے اپنے ایمیل کرنی ہے اس وقت تو ایمیل کرنی ہے کہ اس ، آپ پاسری شروع آپ کو اپنے ایمیل کرنی ہیں وقت مجھوڑ کریں WVBikar jury مجھوڑ کرتا ہے پھر میں نے اپنے ایمیل میں سی وی اٹیج کی اور اپنا ایڈیوکیشنل دوکمنٹ سارے اٹیج کیے تو پھر میں نے مجھے اپلائی آئے گا جیس ای ایکسپٹیو تو پھر میں نے مجھے ایکسپٹنس تیری پھر اس کے بعد میں نے کہیا جی اس کے بعد میں نے دوکمنٹس اپنے ارنج کیے دوکمنٹس کیسے ارنج کیے اس میں ہمارے پاس تھا سب سے پہلے چیز دوکمنٹس میں نے لیئی تھی لیٹر اف رکومنڈیشن جو ہم نے پاکستان سے لارسٹ اٹینڈڈ یونیورسٹی ہے یا کالیج ہے یا جو بھی ہے ہم نے وہاں سے لینا ہوتا ہے اور وہ بھی سٹوڈنٹس سہی نہیں لیتے وہ اس طرح سہی نہیں لیتے کہ بعض دفعہ سٹوڈنٹس لے لیتے ہیں لیکچر آر سے تو وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے ایکسپٹیبل ہے آپ اسسٹر پروفیسر سے لیں اور اسسٹر پروفیسر سے لینے کے بعد پھر آپ اس کا ای میل ہو اس کا ٹیلی فون نمبر ہو اس کے بعد پھر آپ اس کی سٹم اکارڈنٹس سر ہو یہ ایک بہترین طریقہ ہے اس کا لیٹر رکمنڈیشن کا اس کے بعد آ جاتی ہے انگلیش پروفیشنسی انگلیش پروفیشنسی بھی آپ کو آپ کی لاسٹ یونیورسٹی ہوتی ہے وہ آپ کو دیتی ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلیش ہے اس میں دو چیزیں ہیں چائنا میں اس طرح ہوتا ہے کہ چائنا میں انگلیش دارٹ پی ہے اور چائنیز دارٹ پی ہے کی ایک ابھی کھٹ اس بении اور تا رو گئیبوں ہوتا poorest شایت ہوگا اس سال سے ٹو 셋ن و軸ین سے ان کے ساتھ تمام کی Vallahi ہوتا ہے اس سال سے گنا aktiv تم ہوتاיים انگلیش وا simلیس متر ادا کی ٹھیکا کے ساتھ آپ کو ب vie سے گنات میں آپ کو انہیں draft انہیں بعد جسے ہوگے ۔ پلان میں آجاز amberاس ہے مارسٹر مینجمنٹ کے لیے یا سیول انجنیرنگ کے لیے یا کسی اور فیلٹ کے لیے ان کو چاہیی ہوتا ہے سٹیڈی پلین سٹیڈی پلین میں انہوں نے کیا لکھنا ہوتا ہے کہ اپنا سارا اپنے گاسے ایجوکیشن کی ہے کہ آپ کا سی جی پی ہے یہ چیزیں لکھنی ہوتی ہے پی ایجی کی اپلائی کے لیے آپ کو چاہیی ہوتا ہے ریسرچ پروپوزل اور ریسرچ پروپوزل بھی اس کا پروپر ایک فارمیٹ ہوتا ہے سٹیڈی پلین میں اس میں اپنے کے لیے آپ کو شایئی ہوتا ہے سٹیڈی پلین میں اپنے اپنے پروپوزل کی ہے سٹیڈی پلین میں بھی اسے اپنے پروپوزلی کو اپنے بھی ایک سٹیڈی پلین میں ٹھکے سپروروزل کا مانتے ہیں جی سر تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں آپ جب آپ سبروائزر کو آپ ایمیل کرتے ہیں اس کا پروپر فرمیٹ ہونا چاہیے سیڈی پلان کا تو اگر آپ فرمیٹ نہیں ہوگا تو وہ آپ کا دوکمنٹس اپھینگے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا اگر ایمیل کریں تو اس کے بعد ایک اور چیز ہے آپ کا آئیلرز یا اچسکے فور ایمیرے ہیں شوارٹ اس کے بعد انہی ایمیرے ہیں اس کے بعد ایمیرے ہیں اس کا ساتھ جو بچے کر جاتے ہیں سکولرشپ اپلائی کرتے واقتی مجھے جو میں نے نے میشتے ہیں کہ ڈاکمنٹس ٹھیک نہیں ہوتے اب کو بھی بتاں ہوں اگر میں آپ کے کئی چیزیں تو اس کو اپنے اندہائی کرناہاں باتاکمیں باتاکمیں جو دوکمنٹس ٹھیک ہوں وہ سکتے ہیں سکتے ہیں اس باتاکمیں اس کی طرح ڈاکمیں دوکمنٹس اپنے تیسٹ نہیں کرواتے نوٹرائز نہیں کرواتے جن سٹوئنٹس کے ڈاکومنٹس نوٹرائز نہیں ہوتے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوتے نوٹرائز کان سے ہوں گے نورٹر پبلک سے ان کی لاسٹ ٹگری لائک جس طرح میں تھا میں نے ماسٹرز کیا تھا پاکستان سے میں نے اپنی لاسٹ ٹگری نوٹرائز کروائی لاسٹ ٹرانسکپ نوٹرائز کروائی اور باقی داکومنٹس بھی اگر کروالی ہم پروفیسر کو ایمیل سہی طرح سے نہیں کرتے ان کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے کیونکہ یہاں پر لینگویش بیریگر ہے بہت زیادہ ان کو جب بھی آپ ایمیل کریں چائنیز میں کریں پہلے آپ انگلیش میں کریں انگلیش میں کنورجن کر کے چائنیز میں ان کو سنڈ کریں کیونکہ انگلیش یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کے علاوہ اس طفعہ چائنیز تورڈ کے لیے ایس اس کے فور چاہیے یہ بھی سچونٹس کو میں بتا دوں ٹو تھو تھاؤزن ڈوئنٹی ون کے لیے جن کا بھی چائنیز تورڈ ہے ان کو ایچس کے فور لازمی چاہیے اور اس کے علاوہ اس طرح اس پلان فل کرتے ہیں اس کا فورمیٹ یہ چیزیں اس کی بالکل اعتقدم دو یونیشتری ریکوائرمنٹ ہونے چاہیے تو یہ چیزیں ہوں گی تو پھر کوئی مسہ تا نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو سی ایس سی ہم فرم فیل کرتے ہیں اس اگر آپ یہ چیزیں سب سے ہی فیلپ کریں گے تو میرے حال سے ریجیکشن کے چانسے زیرو پرسنٹ ہے جی سر جیسے کہ آپ نے پہلے سوال کے جواب میں بزایا ہے کہ ٹائپ اے اور ٹائپ بی ہوتے ہیں ایسی بھی سکولرشپ ہوتے ہیں جو سکولرشپ ہوتے ہیں اس طرح کی سکولرشپ ہوتے ہیں جو چینیز مطلب رکمند کرتے ہیں یہاں پہ ایسی تو کوئی سکولرشپ نہیں ہیں فیلال تو جائنا سٹڈی میں ہی بہت آگے جا رہے ہیں ٹائپ بی سکولرشپ یہ بہت زیادہ آفر کر رہے ہیں ہر سال کوئی ٹوئنٹی تھاؤزنڈ سکولرشپ یہ پاکستانی کو دے رہی ہیں صرف اور باقی باقی کنٹریز کے لوگ بھی آتے ہیں سیریہ، ترکمانستان، ایشن کنٹریز کے لوگ بھی آتے ہیں کافی ان کو بھی سکولرشپ مل جاتی ہے لیکن پاکستان کی ریشو سب سے آئی ہے اس کی طرف سے آئی ہے سر، سکولرشپ میں جو فرم فلنگ ہوتی ہے اس میں بتا دیں کیا 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 اسی مسلیکس ہوتی ہیں جو بچے کر جاتے ہیں فرم فلنگ سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ جس کے بھی پلائے کرنایا ہے سیریہ، سیریہ، اس ویب سائٹ ہے studyinchina.cse.edu.cn سب سے پہلے اس پہ جا کے رجسٹر ہوتا ہے اس پہ رجسٹرشن کر کے اپنا نئیم ایمیل ہونا چاہیے اپنا ایمیل اور پاسپیڈ لکھی سارا وہ سب سے پہلے ریجسٹر ہوکے اس کے بعد آپ اس کا فارم فیل کریں میرے حال سے تھری پیجز کے اس کے فارم ہیں اس میں اس کے تھری پیجز ہیں تو فرسٹ پیج میں تو آپ کی انفرمیشن ہوتی ہے سیکنڈ میں آپ کے دوکمنٹس اپلوڈ ہوتے ہیں اور تھرڈ میں آپ کی یہ وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی دوکمنٹس ٹھیک ہیں یا نہیں یہ پیریفائی کرتے ہیں اس میں ہوتا ہے تو ایک تو یہ فارم ہوتا ہے ایک سی اسی کا فارم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یونیورسٹی کا فارم یونیورسٹی کا فارم بھی سیم لائک سی اسی کے اگر آپ اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہوں تو سکالشپ کے ون ٹین پرسنٹ چانسز ہو جاتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ڈاکومنٹس صحیح اپلوڈ کریں پراپر نوٹریز ہوں ہاں پاسپورٹ کی کاپی بھی صحیح ہوتی ہے وہ سکس منس بیلڈ ہو سکس منس کے لیے تو چیزیں ہوں تو سکالشپ ہو جاتی ہے اگر ایمی سے ایک ڈاکومنٹ بھی سکپ ہو گا تو ریجیکشن ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ ہارے ڈاکومنٹ کو ہی چک کریں یہ جو ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں ہم کو یہ آگے فاروڈ کر دیتے ہیں چیزیں کو پھر چیزیں آپ کی ڈاکومنٹس رویجن کرتا ہے ان کی کمیٹی بڑھتی ہے وہ سارے روائز کرتے ہیں اور پھر آپ کو ایمیل کو فائندل ایمیل آجاتی ہے کہ ایمیل آجاتی ہے کہ آپ کو چاہینا سکتے ہیں تو سر آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ مارکس جو ہیں eligible ہوتا ہے کسی بھی سکالشپ کے لیے چاہینا میں چاہیے ہوتا ہے نوٹ لیس تین 3 اگر آپ کا 3 سے 3 جی 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 نوٹ لیس تین 3 اگر آپ کا 3 سے لیس تین ہی ہوگا تو پھر آپ کی چانسز میں کہتا ہوں کہ 90% تو ہو جاتے ہیں اگر 3 سے کم ہوگا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کریٹیریا بہت آپ ہے اور سیکرنڈلی آپ کی پبلیکیشنز اگر آپ کی پبلیکیشنز ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ جنرلز میں میری تھی دو پبلیکیشنز تھی جب میں نے لگیئے تیمیشن تو پبلیکیشنز بھی بہت مست ہیں آج کل تو ریسرچ کے دور آپ کو بتا ہے ریسرچ کے بغیر تو کچھ نہیں تو جتنی پر پبلیکیشنز ہوں گی اتنا زیادہ آپ کے چانسز آئی ہو جائیں گے سیکرنڈلی CGP جتنا ہی ہوگا اتنی آپ کے چانسز زیادہ ہی ہو جائیں گے سیڈنٹس کافی دفعہ اپلائی کرتے ہیں اور ان کا CGP کم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم ریجیکٹ ہو گئے یہ سب چیزیں ہیں چینیز گورنمنٹ سالشپ اپلائے کرنے کے لیے تو ایک دفعہ میں آپ کو سارا ڈاکومنٹس کے بارے میں یہ چیزیں سٹار ٹیل اینڈ یہ سارا بتا رہا ہوں پہلے تو میں آپ کو بتایا کہ اس سے اس طرح اپلائے کرنا ہے سب سے پہلے اس طرح ہے کہ جو لڑک جس نے بھی اپلائے کرنا ہے رائٹ ٹائم یہ ہے کہ نومبر سے لے کے 31 مارچ تک یہ ٹائم ہے چینیز گورنمنٹ سکالشپ کا نومبر تل 31 مارچ ہے تو اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ابھی نومبر ہے ابھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ریکس من سے سب سے پہلے اس طرح ہے کہ آپ نے ایکسپنس لینی ہے پروفیسر سے اور اس طرح میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے کہ جن سٹونٹس کے پاس ایکسپنس نہیں ہوگی ان کو سکالشپ نہیں ملے گی اور سکالشپ بہت ذرہ امورٹڈ ہے تو ایکسپنس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایمیل کرنی ہے پروفیسر کو ایمیل کے ساتھ آپ نے اٹیش کرنی ہے اپنی سی وی اپنی سٹڈی پلین اپنے اور اسے ایمیل میں لکھنا ہے جی میرا یہ ایری آف ریسرچ ہے میرا ایری آف ریسرچ آپ کے ساتھ میٹ کرتا ہے سو مجھے آپ ایکسپٹ کریں وہ پھر آپ کا چیک کرے گا اگر اس کا ایری آف ریسرچ آپ کے ایری آف ریسرچ کے ساتھ میٹ ہو رہا ہوا تو وہ آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے اگر نہ ہو رہا تو آپ کو کہہ دیں گے کہ ایکسپٹنس کا ایکسپٹنس اور ریجیکشن ایکسپٹنس مل گئی آپ کو یونیسٹی سے سیکنڈی اثر ہوگا کہ پھر آپ نے جانا ہے جی سی ایسی کی ویب سائٹ پہ اس کی ویب سائٹ یہ ہے کہ لنک اس کا میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا آپ کے ساتھ صرف ملکا ہے اس کے د ancestor اور سیکنے پر اس فائل ملانا ہے ہم راپ اس میں جانا ہے جو اس پر فی نہیں ہے اتا اپلوڈ ہی ہے جسی کو ہم سکھتے ہیں Eltern کے درز 넣د لبنی کی نے سکتے ہیں پھر اپلوڈ کریں کہ چاہیے داکمنٹ ہمیں اپلوڈ کرنے ہیں نہیں کرتا ہے کوئی ڈاکومنٹ بھی ہے چاہے وہ پاسپورٹ ہے چاہے وہ لاشٹ ڈگری ہے چاہے وہ ٹرانسکپٹ ہے کوئی ڈاکومنٹ بھی ہے ہم نے وہ اپلوڈ کرنا ہے نوٹرائز کرنا ہے اس کے بعد اس فارم کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے فرسٹ فارم ہو گیا اسی ایسی کا اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اس میں ہم نے یہ سب چیزیں جتنے بھی ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا رہتا ہوں کیا کہ ہمیں چاہیے سی وی چاہیے ہمیں اس کے لیے سی وی سٹڈی پلان ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس سارے ڈاکومنٹس چاہیے ہمیں اس کے لیے اس کے بعد میں چاہیے اس کے لیے پاسپورٹ اور پکچر چاہیے یہ چیزیں ہم نے اپلوڈ کر دینا ہے اس میں اس کے بعد ہم نے وہ فارم کا پرینٹ لے لینا ہے سیکنڈ ہی ہم نے پھر یونیورسٹی کے پورٹل پہ جانا ہے جس بھی یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں ٹوٹل چائنا میں ٹو سیمٹی فائف یونیورسٹیز ہیں جو چانگیز گورنمنٹ سکالشپ آفر کر رہی ہیں ہر سال پاکستانیوں کو بھی ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگوں کو ٹو سیمٹی فائف تو اس میں اس طرح ہے کہ اپنے یونیورسٹی کے پورٹل پہ بیچ آکے ادھر ریپلائی کرنا ہے وہاں پہ بھی سیم لائک سیسی والے پروسس ہے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد اس کا فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ دونوں فارم ڈاؤنلوڈ کر کے ڈاکومنٹ سارے اپلوڈ کر کے پھر ہم نے اپنے سارے ڈاکومنٹ کے سیٹس بنانے ہیں ٹو سیٹس بنانے ہیں اس کے بعد ہم نے سیسی والے فارم کے ایک پرنٹ لینے ہیں دو پرنٹ لینے ہیں ہیو جس طرح میں ہیو میں تھا ہیو پورٹل پہ ہم نے اپلائی کر اس کے دو لینے ہیں فارم پھر ہم نے سب ڈاکومنٹس کے ٹو ٹو کوپیز لینے ہیں اور وہ ہم نے یونیورسٹی کو ڈسپیچ کر دینے ہیں بیفور ٹرڈی فرسٹ آف مارچ اس کے بعد پھر یونیورسٹی آپ کو کنفرمیشن دے دے گی ایمیل آپ کو آ جائے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹس ہم پہ ریسیو ہو گئے ہیں اور آپ کو ہم ریپلائی کریں گے بیفور ٹرڈی فرسٹ آف جون بیفور ٹرڈی فرسٹ آف جون یونیورسٹی پھر آپ کو ریپلائی کرتی ہے آپ ایکسپٹ ہیں یا ریجیکٹ ہیں اگر آپ ایکسپٹ ہو جائیں گے تو پھر یونیورسٹی آپ کو ایک لیٹر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جی ایو فارم اینڈویشن نوٹس وہ آپ کو بھیجیتی ہے اگر آپ ایکسپٹ ہو گئے تو آپ کو ایکسپٹ ہو گئے تو آپ کو ایکسپٹ ہو گئے تو کھریئے دو لیٹر آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد آپ چاہے نہ سکتے ہیں بہت ایزی سا پروسٹ ہے لیکن اس میں اپلوڈ کیسے کرنے ہیں اس میں نوٹرائز کروانے ہیں یہ چیزیں بہت اپورٹن ہیں جی سر سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سی وی بھی ساتھ میں اٹیچ کرنی ہوتی ہے سی وی میں ایسی کیا چیز ہونی چاہیے جو بہت اٹرکٹیو لگے کے بلدہ سر بات پوشی ہے سی بھی اسی طرح ہونی چاہیے سی وی میں سب سے پہلا آپ کی پکچر ہونی چاہیے پہ اپنے نمبر اپنے آپ کی ایمیل اور اس میں آپ نے اپنی اپنی مجھوم تک کسٹ کرنے اگر آپ کی شانت رہے ہو اپنا رسرچ ارگر میں کہ یہاں ارگر میں پھر آپ کے کیا کیا کچھ نیا تک کیا تھیں مجھوم تک کیا بھی آپ نے اپنے جب اور اگر آپ کی سی وی اچھی ہوگی اس میں پلکیشنز ہوں گی وہ جتنی سٹرونگ ہوگی اتنی آپ کی چانسز آئی ہوں گی جی سر مطلب کوئی ایسی گائیڈلائنز جو آپ آج کی یوت کو دینا چاہے ریگارڈنگ سکولرشپس کے وہ سکولرشپس کہاں سے لے سکتے ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر سکولرشپس ہیں تو یہ سب ذرا چیزیں توی ڈیٹیل میں بتا دیں سکولرشپس کا تو یہ تو ویب سائٹس پہ آتی ہیں ابھی بھی فیس بک پہ ان کے پیجز ہیں سی ایسی ٹیٹ ٹو تھاؤزن ڈی ون کے نام سے سکولرشپس کے نام سے وہاں پہ بھی سب یونیورسٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو سکولرشپ اوپر ہو رہی ہے ابھی جیسے میں ابھی ہرمن چائنا میں ہوں تو ابھی آج کل یہاں پہ یونیورسٹی کے ہرمن انسیجیوٹ آف تکنالوجی یہاں پہ سکولرشپ اوپن ہو گئی ہے جس یونیورسٹی میں میں ہوں تو باقی کافی یونیورسٹیز میں اوپن ہو گئی ہے تو میرا تو یہ کہوں گا سنرس کو کہ ابھی صحیح آپ اپلائی کریں ایکسپنس لے فرس آپ کی پیاروٹی ہونی چاہیے ایکسپنس اگر آپ کو ایکسپنس مل جائے گی پھر آپ کے چانسز بہت آئی ہو جائیں گے سیکنڈی سی جی پی ای بھو بھی بہت میٹر کرتا ہے اس کے لیے جتنا اچھا آپ کا سی جی پی ہوگا اتنے آپ کی چانسز آئی ہوں گے تو ایک تو وہ سی طرح اپلائی کرنا ہے اس کی دوپومیٹس نے آئی ہونے چاہیے پاسپورٹ آپ نے چیک کرنا ہے وہ بی فر سکس ویلسٹ نا ہو اس کا وردیٹی بھی فر سکس ویلسٹ نا ہو اس کی وردیٹی لائک 2 یر ہو یا 1 یر ہو لیسٹ نا ہو لیسٹن وانیر ہو تو اس طرح اگر سوڈیٹس اپلائی کریں گے تو میرے حال سے رجیکشن کی چانسز 0 پر سنٹ ہوں گے تو ایکسپنس بہت مست ہے چانسز گورنمنٹ سکولشپ کے لیے تو یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ سب کو سکولشپ مل جائے گی جی سر تینکیو سو مچ میرے خیال سے آپ سب کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور سر تینکیو سو مچ کہ آپ نے ہم لوگ کو اپنا ٹائم دیا اور ہمیں بتایا کہ ہم کیسے سکولشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آج کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جو کہ ہمیں آج کل کے ہر بندے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو چاہتے ہیں کہ باہر جا کے پڑھیں تینکیو سو مچ آج کی آرڈینس جنہوں نے اپنا ٹائم دیا اور آج کا ہمارا شو دیکھا اسی کے ساتھ اللہ حافظ اگلے شو میں پھر ملاقات ہوگی سفینہ مشتہ کے ساتھ اللہ حافظ